بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکعی کی فصل میں سنڈی کے کنٹرول پر جیسے ہم مید سٹیم بورر بھی کہتے ہیں تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے کون سی زہریں استعمال کی جاتی ہیں اور کون سی سپری استعمال کی جاتی ہیں دوستو میں ہوں امین سردار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنہی کی سنڈی دوستو مکعی کی فصل میں مین کمپل میں جا کر پودے کا رابطہ پودے میں جو کمپل ہوتی ہے اس کا رابطہ پودے سے منقطع کر دیتی ہے اور جو مکعی کی فصل میں مین کمپل ہوتی ہے وہ سوک جاتی ہے جسے ہم ڈیڈ ہارٹ بھی کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے بات کریں تو اس پر کنٹرول تنہی کی سنڈی کو آنے سے پہلے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے وہ چاہے دانے دار زہر ڈالیں یا سپری کریں تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے دانے دار زہر پر کہ کس طرح ہم دانے دار زہر سے تنہی کی سنڈی پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو دانے دار زہر جو کہ کاربیو فیوران زہر عموماً استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ایف ایم سی کا فیوران فیوران اس کے علاوہ لیٹسٹ جو فارمولیشنز ہیں ان میں ایف ایم سی کے فرٹیرا چار کلو گلام سنجینٹا کی وٹاکو وہ بھی چار کلو گلام اس کے علاوہ دار زہر جو ہے فیپرونیل وہ بھی اویولیبل ہے مارکیٹ میں فیپرونیل پلس ایما میکٹن کوٹن وہ بھی کچھ کمپنیاں سیل کر رہی ہیں تو آپ ان داندار زہروں میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں کاربیو فران عموماً چھے سے آٹھ کلو گرام فی اکڑ استعمال کی جاتی ہے اور یہ مکعی کی فصل جواب کی چار سے چھے پتوں کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کی کمپلوں میں ڈالی جاتی ہے باقی فرٹیرا اور وٹاکو کی دوز الہدہ ہے فیپرونیل ہیما میکٹن یہ جو داندار زہر ہے وہ کمپنی کی ہدایت کے مطابق فی اکڑ جو ڈوز ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ داندار زہر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مکعی کی فصل کو تنہ کی سنڈی سے بچا سکتے ہیں وقت پر داندار زہر کا استعمال سٹیم برور کو آنے سے روکتا ہے تو یہ تھی داندار زہر کے داندار زہر کے ذریعے تنے کی سنڈی کا کنٹرول جو حاصل کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ سپریے کے ذریعے تنے کی سنڈی کا کنٹرول بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کونسی سپریے استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں اس میں مختلف سپریے ہمارے فارمر حضرات استعمال کرتے ہیں اس میں ایف ایم سی کی کوراجن جو کہ ایک بوتل فی اکڑ کے حساب سے استعمال ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ فارمر حضرات جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ ہے میچ اور اس کے ساتھ ہے پلٹن سی اس کا بھی سپریے کر لیتے ہیں تو یہ سپریے آپ کمپنی کی ہدایت کے مطابق فی اکڑ جو دوز ہے کمپنی رکمنڈ کریں وہ کریں اس کے علاوہ فیپرولیل ڈیکوڈ فارم میں وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایمامیکٹن بینزوویٹ بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ایمامیکٹن پلس لیو فینوران جو کہ سیگا پیسٹ وغیرہ وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے تو یہ تھے سپریے جو کہ اب سپریے کے ذریعے بھی تنے کی سنڈی کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو ان سپریے کی جو مقدار ہے فی اکڑ مقدار وہ آپ اپنی فصل کی ایج کے حساب سے اور کمپنی کی ہدایت کے حساب سے استعمال کریں اور اپنی فصل کو تنے کی سنڈی سے ضرور بچائیں اس طریقہ کار کے تیت آپ ایک اچھی اور صید من مقدار کی فصل لینے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا امین صفدار کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی